بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں جب قریش مکہ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تقرار میں لڑنے جھگڑنے میں آجس آگئے تو انہوں نے مل کر ایک اہد نامہ تحریر کیا انہوں نے خدا کے نام حلف اٹھایا کہ وہ بنی حاشم اور بنی عبد المطالب سے آئندہ قطع رحمی کر لیں گے نہ ان کا رشتہ لیں گے نہ ان کو رشتہ دیں گے نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے اور نہ انہیں کوئی چیز دیں گے اور نہ ہی ان سے کلام کریں گے یہ اہد نامہ کپڑے میں لپیٹ کر سر بہمر کیا گیا اور دیوارے کعبہ پر لٹکا دیا گیا جب ابو طالب کو پتہ چلا تو تمام بنی حاشم اور بنی عبد المطالب کے ہمراہ شعب ابو طالب میں جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا مقیم ہو گئے اور تین سال تک وہیں شب بسری کی کسی نے بھی ان سے اپنی نسبت کا احساس کرتے ہوئے بھلائی نہ کی بصرف ابو علاس بن ربی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے کبھی کبھی رات کے وقت گندم اور کھجور وہاں سے لے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کارے خیر کی تعریف کی اور اسے سراحہ جب ان کی حالت جنگ ہو گئی اور قریش کی تھی انتہا کو پہنچ گئی تو حق سبحانہ وتعالی نے عہد نامہ قریش پر کسی جاندار چیز کو مسلط کر دیا جس نے سوائے خدا کے نام کے تمام تحریر کو تلف کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو مطلع کر دیا ابو طالب تمام بنی حاشم اور بنی عبد المطالب کے ساتھ امدہ لباس زیب تن کیے مکہ موسمہ میں آگئے اور قریش میں آ کر بیٹھ گئے قریش نے ان کا احترام و اکرام کیا ابو طالب نے کہا اے گروہ قریش ہم تمہارے پاس ایک کام کے لئے آئے ہیں امید ہے کہ تم اس میں عدل و انصاف سے کام لوگے کہنے لگے ہم احسان کریں گے ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ خدا تعالی نے تمہارے عہد نامے پر ایک ایسے جاندار کو مسلط کر دیا ہے جس نے سوائے خدا کے نام کے اس میں کچھ نہیں چھوڑا اور صلح رحمی اور ظلم و ستم سے متعلق ہر چیز کو کھا گیا ہے میں نے کبھی بھی اس سے جھوٹ نہیں سنا اسے دیکھو اگر درست ہے تو خوف خدا کرو اور اس ناپسندیدہ طریقے کارڈ سے باس آ جاؤ اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور اس کی حمایت سے دش کش ہو جاؤں گا پھر تم جو چاہو کرنا قریش بولے اے ابو طالب ایسا اچھا خیال ہے انہوں نے ایک شخص کو عہد نامہ لانے کے لئے بھیجا جب اسے کھولا گیا تو اس میں بسمی کا اللہ ہمہ کے سوا کوئی چیز باقی نہ تھی حضرت ابو طالب نے ان کی خدمت و ملامت کی وہ سب خاموش ہو گئے کچھ کہہ نہ سکے اور اس عہد نامے سے منحرف ہو گئے بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس دورے سے باہر آئے اور قریش مدت تک آپ سے صلح پرکار رہے مزید ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سکتے ہیں